سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رواندر سنگھ کچھ دیر پہلے میں نے ابھی ایک ریپورٹ کی آپ یقین مانیے میرے کیمرہ مین اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ جم گئے تھی جیسے خون جم گیا ہو اندر اتنی سردی ہے اور اس کے بعد دینس فاغ گیا آج بہت زیادہ سردی ہے اور میں وہ ریپورٹ کر کر واپس جا رہا تھا میری نظر پڑی ایک انسان پہ ایک مانو پہ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ریپورٹ کرتے ہوئے ہاتھ جم رہے ہیں خون جم رہا ہے وہ یہاں پڑا ہوا تھا سردی میں دو تین لڑکے آئے ابھی اسی وقت اس کو اٹھا کر میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں بوکھا پیاسا ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی پرافدان نہیں ہے اگر یہ میں کہوں کہ جمع کشمیر میں آج بھی بخمری ہے لوگ بوک سے مرتے ہیں ٹھنڈ سے مرتے ہیں گرمی سے مرتے ہیں یہ گلت نہیں ہوگا اور ایسے لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہیں کیا آج میں نے انمول انمول کی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جو کتوں کے لیے پرالی کے بستر بنا رہا ہے ان کے لیے روز دو سو چپاتیاں بناتا ہے دو سو روٹیاں بناتا ہے کہ کتے بکھے نہ رہے کتوں کو سردی نہ لگے اور یہاں انسان باہر پڑا ہے جناب اور آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں شیم تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں وکرم چوکی ہیں یہ یہ وکرم چوکی تصویریں ہیں اور یہ جو آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس کا ہے ٹرافک پولیس کا ان لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا وہ اس کو اندر یہاں پر اٹھا کر لے آئے ابھی وہ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے ابھی وہ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ انسان ہے انسان ہے باہر رہتا تو مر جاتا اس سردی میں مر جاتا یہ لیکن آپ لوگوں کے پاس کوئی وکلپ نہیں کوئی آپشن نہیں ان لوگوں کے لئے یا ہم لڑتے ہیں ایک دوسرے پر تانا کشی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوالوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے مدوں کو لے کر کاش یہاں بھی اس کے لئے لڑائی ہو جائے اس کے لئے کوئی جگڑ پڑے کہ اس کو میں ریسکیو کروں گا ایسے لوگوں کے لئے کوئی سنسطان بنانا چاہیے گورنمنٹ کے آگے آواز اٹھائے یا پھر گورنمنٹ کو خود سمجھائے پر شاہ سنسطان کو خود سمجھائے یہ انسان ہے بوکھا ہے پیاسا ہے اور آج کی رات مجھے لگتا ہے یہ باہر رہتا تو نہیں نکالتا شاید منٹلی اپسٹ بھی ہے تو کیا جو لوگ پاگل ہیں منٹلی اپسٹ ہیں جن کا کوئی نہیں ان کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے کہاں ہم نے ترقی کی کہاں ہم نے ترقی کی آپ کا نام کیا سب میرا نام وہ پندر سنگھ ہے سر سنگھ صاحب کہاں کیسے ملا آپ کو یہ سر پہلے تو تھنکس آپ کا کہ آپ ہمیشہ گریبوں کی آواز بن کے نکلتے ہیں آپ جب بھی ہم نے آپ کو کبھی بولایا کسی گریب مسکین کے لئے آپ ہمیشہ تیار رہتے ہیں سیکنڈ یہ روز ہم یہاں سے میں اچھلی رہنے والا سائنس کالج گاؤں ہوں یہ ہمارے وارڈ نمبر ساتھ کے کورپیٹر ہے نا ریتو جی ان کے ہس بین ہے تو ہم دونوں جا رہے تھے تو کل بھی گئے تھے ہم تو یہ ہمیں یہاں پہ ملے تھے یہاں پہ باہر پسندے شہد ہے نا یہاں پہ ملے تھے تو بہت بری حالت تھی ایکشلی یہ منٹلی اپسٹ ہے اور یہ جو بھی آپ اس کو نیچے بلینکٹ وغیرہ دو یہ پرابر لینی پڑھتے اپنے آپ کو اوڑ نہیں سکتا تو آج بھی ہم جا رہے تھے کل ہم نے اس کو بلینکٹ وغیرہ دیئے دو اور کھانا بھی کھلایا تھا اس کو ایکشلی یہ تھنڈ سے اس کو ایک دم اس کی جو نسے ہیں وہ جام ہو چکی اور باڈیز کی پوری جام ہو چکی ہے اور یہ پرابر بیٹ بھی نہیں سکتا آپ کو لگتا ہے یہ راز بر باہر رہتا ہے تو کیا ہاں جی یہ ہاں جی بلکو ہنڈ پرسند سار یہ مر جاتا اب ہم نے دیکھا گی چلو انہوں نے چودری صاحب نے بولا گی چلو اس کو یہیں پہ شیڈ کے اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ رجت جی ہیں بچارے ہمارے انہوں نے بڑا ساتھ میں ہمارا ساتھ دیا تو لا کے ہم نے اس کو دیکھو ادھر ذرا کیمرہ مارنا اس کی دیکھو پاؤں کیسے کام پر رہے ہیں ابھی بھی کام پر رہے ہیں بلینکٹ وغیرہ کچھ نہیں لیتا جیسے ہم ان کو دیکھنے آئے بھی حالت اتنی سر آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام وکی چودری وکی صاحب مجھے یہ بتاؤ چلو آئی تو آپ نے بچا لیا آج کی رات آپ نے بچا لیا کل کیا آگے کیا آپ کروگے کب تک کروگے ایسے کہیں لوگ ہوں گے بلکل جو نظروں میں آئے گا سر اس کے لیے کریں گے گورمنٹ کو چاہیے ان کے لیے کوئی بندوست کرنا ہے ایسے جو بھی ایسے اناد آزمی باہر پڑے ہیں اتنی تھنڈ میں ہم نہیں باہر نکل سکتے جو دیکھو آپ کتنی حالت آج نازو گیا ہم نہیں باہر نکل سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی انتظام کریں گے آپ سوچا کیا کیا کریں گے اس کے لیے اس کے لیے دیکھتے ہیں کوئی سر ہم کوئی بندوست کرتے ہیں کسی سنستہ سے ٹائپ آٹ ٹائ اپ کرتے ہیں ان کو کچھ بولتے ہیں کوئی اس کے لیے کچھ کہیں کوئی نہیں لے گا اس کو کیونکہ کوئی نہیں لے گا کرونا سے ڈرتے ہیں منٹلی اپسٹ ہے کوئی اس کا اپنا نہیں ہے اور سب سے بڑی جو اس میں بات ہے گریب ہے سر پھر آپ کوئی نہیں لے گا سامنے ہم یہ بھی نہیں نہ دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سامنے کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سامنے کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے انسان ہمارے ساتھ ہیں سر بلکل ہنڈر پرسنٹ ہمیں شورٹ ہی ہے رب کے اوپر بروس ہے آپ کے اوپر بروس ہے کوئی نہ کوئی اس کی حل پلی آئے گا ہم کیا کریں گے آج رات یہی پر رکھیں گے پہلے باہر دی پر آمدر ہے باہر دی پر آمدر ہے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا ابھی تھوڑا کھانا کھلایا رب کیا ہے جب یہ کیا ہے یہ کمبل پڑا ہوا اس کو اتنی سنس نہیں ہے کہ یہ کمبل کمبل کمبر پاؤ رکھ سکے دیکھ لیجے کیمرا رکھی یہاں پھر یہ بچارہ نیچے پاؤ رکھتا ہے اس اس کو سنسلسر به یہ بات کرتا ہے ہاں تھوڑی بات کیا آپ نے صرف ہاں تھوڑی بات کبھی کبھی کرتا ہے ابھی اس سے پوچھا کھانا کا کے ابھی بولتا تھے ہوں گے پھرے تو اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا یہ اتنا کام رہا تھا کہ مجھے لگنے ہی رہا تھا کہ یہ رات آئی رات کی رات نکالتا ہے بہر تو نہیں نکالتا بہر رات نہیں نکالتا آج جتنی آج ایک دم ہی آپ دیکھو کتنی جیادہ ٹھنڈ بڑی ہے آج تو ہم شاہد ہوگے رات تو ہم نے اس کو اچھی طرح اس کو اوڑ کے گئے یہ کب سے دیکھ رہے ہو اس کو آپ یہاں یہ دو تین دن سے ہے سر یہاں پہ دن میں بھی یہی ہوتا ہے بلکل دن میں بھی یہی پہ ہوتا ہے دن تو نکال جاتا ہے بیٹ فاسٹ ہم نے کروایا تھا اور ابھی بھی اس کے لئے دینر لے کے آئے ہیں دپہر کو بھی اس کے لئے تھوڑا ڈرائی فوٹ لائیا تھا انہوں نے چودری صاحب نے ان کا ڈرائی فوٹ کا کام ہے تو انہوں نے ڈرائی فوٹ لے کے آئے تھے ان کے لئے تو آپ سمجھ لیے جناب یہ تین لوگ یہاں پہ ہیں جنہوں نے اس کو بچا لیا ہے ایک اوڑ بھی سجن ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس کو بچا لیا ہے لیکن پرابدان کیا ہے آپشن کیا ہے ہمارے پاس آپشن لیمٹیڈ ہے جناب نہیں لیمٹیڈ نہیں ہے آپشن نہیں ہے ان لوگوں کے لئے یہ وکرم چوک میں ہے وکرم چوک جو ٹرافک بوت ہے یہاں پہ یہاں پہ ہے ہم بھاری چلیں گے ٹرافک بوت ہے یہاں پہ ہے اور یقیناً یقیناً اگر یہ لڑکے نہیں آتے اس کو اس بوت کے اندر نہیں لے کے جاتے تو آج کی رات یہ اس کے لئے بہت مشکل ہوتا تو ان لوگوں کے لئے ہمارے پاس کیا پرابدان ہے یہ سوال میرا ان سب پرشاسن میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہے جو اس ریپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اپنے بلینکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیٹر آن کیے ہوئے ہیں ان لوگوں سے سوال ہے ان لوگوں سے سوال ہے ایسے لوگوں کے لئے آپ کے پاس کیا پرابدان ہے وہ کہتے تھے کچھ نہ کچھ کریں گے گورنمنٹ سے ہم کوئی اپیل کریں گے کوئی آئے گا سامنے میں نے کہا نہیں آئے گا میں نے یقین سے کہا کوئی نہیں آئے گا اگر منٹلی اپسٹ ہے رین بسیرہ رین بسیرہ is the option رین بسیرہ is the option لیکن وہ بھی کہتے ہیں جناب ہمیں منٹلی اپسٹ نہیں چاہیے ہمارا جو باقی کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ صحیح کہتے ہیں ان کے پاس کافی لوگ ہیں جن کو وہ رکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں سے ایک منٹلی ریٹارڈ آدمی آ جائے گا تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی ان کو سنبھالنے کے لیے ایک آدمی ایک اٹنڈنٹ چاہیے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا میں بات سمجھتا ہوں لیکن اور کیا آلٹرنیٹیوز ہیں کوئی نہیں رکھا آپ نے کاش ایسا ہوتا یہ ریپورٹ میں نے یہاں سے کی وکرم چوکہ ایری آپ کو بتا دیا ابھی دس منٹ میں آدھے گھنٹے میں ایک گاڑی یہاں آتی کسی ڈپارٹمنٹ کی جو ایسے لوگوں کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا آوتا کسی کو رسپانسیبیلٹی دی گیا ایک سرکار کے دوارہ وہ گاڑی یہاں آتی اس کو اٹھا کے لے جاتی میں واہ واہ ہائی کرتا ہم لوگ بھی کہتے ہیں جناب ہم نے واقعی ترقی کی ہے ہم نے واقعی کچھ انسانیت کے لیے کیا ہے لیکن میرے جمع کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا ہے شاید آنے والے دنوں میں ہو لیکن تب تک یہ لوگ مر جائیں گے جو بہاں رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ڈرائیب چلا رہے ہیں کمبل بانٹ رہے ہیں بستر بانٹ رہے ہیں کپڑے بانٹ رہے ہیں سب پرائیویٹ لوگ شبم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ The State Sentinel کے لیے